اسلام علیکم قائز ایم بھلی ایدر فرم یونیورس آف نولیج اور آج میں آیا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم لوگ بات کریں گے پی اے ایف پاکستان ایئر فورس جی ڈی پی پائلٹس اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ایسی تو یہ کیا اس کے بارے ہم آج بات کریں گے کہ وہ ٹیسٹ کیسے لیا جاتا ہے اور وہاں سوالات آتے ہیں کیا کیا سوالات ہوتے ہیں کیا کیا وہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن اٹھی میرے فور پیٹیوٹ ہوتا ہے یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ صرف پیالٹ کے بارے کے اندر صرف ہی اس کے اندر ہے یہ تسٹ صرف اسی کے لئے ہوتا ہے وہ بھی طب جب آئے اس پاس کر لیتا ہے تو اس کے بعد اسے پی ایف والے یہ جی ڈی بی پائلٹ ٹیسٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو پائلٹ ٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تین ٹیسٹ پر کنسٹ کرتا ہے میٹر ریڈنگ لائٹ کنٹرول ٹیسٹ ڈرم ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ تین ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ یہ ہم اس پر ڈسکس کریں گے آج ہم صرف بات کریں گے میٹر ریڈنگ کے اوپر میٹر ریڈنگ میٹر ریڈنگ کے اندر جو کینڈیڈٹ ہوتے ہیں فرسٹ ان کو پانچ سوال دیے جاتے ہیں جن کے جوابات ان کو بارہ منٹ میں دینے ہوتے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب وہ پانچ سوالات کے جواب بارہ منٹ میں دے دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ سکسٹی سوالات ان کو دیے جاتے ہیں دو میٹر پر ایک ہرائزن اور یہ دو میٹر ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں جن پر ساٹھ سوال ہوتے اور ان کے جوابات ان کو بیس منٹ میں دینے ہوتے ان سوالات کے جوابات کنڈیڈٹ کو بہت جلدی ان کو منٹل لوٹ کرنا ہوتا ٹھیک ہے اور بالکل لیکو ریٹ جواب دینا ہوتا ہے وہ صرف چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ جی ڈی بی پائلٹ بنتے ہیں تو اٹلیشن کو تھوڑا بہت بہت بیسک نیولیج ہے فلائٹ کے بارے میں کہ یہ فلائٹ کو ایڈجسٹ کر لیں گے یا نہیں سب سے پہلا ہمارے پاس میٹر ہے وہ ہے ائر سپیٹ انڈیکیٹر ٹھیک ہے تو ائر سپیٹ انڈیکیٹر کرتا کیا ہے جب بھی ائرکرافٹ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی سپیٹ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ائرکرافٹ کی سپیٹ کیا ہوتی ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے ائر سپیٹ انڈیکیٹر تو آپ نے جو اس کی ریڈنگ کس طرح سے آپ نے اس کی جج کرنی ہوگی جو نیڈل ہوتی ہے وہ نیڈل موف کرتی ہے کلوک وائز ٹھیک ہے کلوک وائز جو نیڈل موف کرے گی آپ کی اور جو بھی وہاں پہ پکچر کے اندر یا جو بھی آپ کو وہاں پہ شو کیا جا رہا ہوگا آپ نے وہاں پر اس کا جواب دینا ہوگا آپ نے اس جو ریڈنگ ہے اس کو نوٹ کر لینا اپنے پاس بلکل لیکو ریڈ ٹھیک ہے تو صرف جو آپ کو وہاں پر ریڈنگ دی جاری ہوگی آپ نے وہ لکھنا ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی تو آپ نے وہاں پر اپنے آئی کیو کا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو آئی کیو کے جو آپ کی تیاری ہوگی وہ بہت آپ کی سٹرونگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کی جو ریڈنگ ہوگی وہ ریڈنگ آپ لوگ آپ نے جو ہے اس کے اندر مائلز پر آور اور نٹس کے اندر دینی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے ریڈنگ مائلز پر آور آپ نے جب ریڈنگ لکھ لینا ہے تو وہاں پر آپ نے مائلز پر آور بتا دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ اور بتا ہے تو وہ آپ کے رونگ ہو جائے گا آپ کا رونگ آنسر ہو جائے گا وہ تو آپ لوگوں نے کچھ اور نہیں بتا رہا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے مائلز پر آور میں جواب دینا ہے تو اس کو سمارائز کرتا ہے Air Speed Indicator کارتا ہے Air Speed Indicator جو ہمیں speed to the aircraft کی وہ بتاتا ہے کمپس کمپس کیا کرتا ہے کمپس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکشن بتا ہے کہ آپ نورڈ کی طرف ہو آپ ویسٹ کی طرف ہو آپ ساؤت کی طرف ہو یا آپ اس کی طرف کمپس کا صرف یہی کام ہوتا ہے کمپس آپ کو صرف ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے آپ کو جو ہے وہ بیارنگ یہ بھی لکھا بائیٹ گز تبیرین جو تپلین ان ریلیشن ٹو کمپس نورڈ نورت سائیڈ ہے نورت یہ میپ کے اسے آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک سر آئی اس اس بی کے نقص سبار آجاتا ہے کہ آپ نورت ویسٹ ایسٹ ساؤت کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں تو آپ سے وہ اس طرح کا میپ بنوا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ کمپس میپ بنا کر دے ہیں میں یا کچھ بھی وہ بول دیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے نورت ویسٹ ایسٹ اور ساؤت یہ میپ آپ نے یاد رکھ رہا ہے ایسٹ ساؤت کی طرف ہے ٹھیک ہے ایلٹی میٹر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایلٹی میٹر آپ کو آپ کا امپلیٹیوڈ بتاتا ہے کہ آپ زمین سے کتنی کی انچائی پر ہے ٹھیک ہے تو آپ کی جو ٹھیک ہے یہ ہیلٹی میٹر جو ہوگا آپ کا اس ٹائپ کا اس کے اندر آپ کی جس سمال نیڈل ہوگی یہ بلکل ایکو ریٹ پک نہیں ہے ٹھیک ہے پر اس ٹائپ کی سمال نیڈل ہوگی وہ آپ کی ٹین تھاؤزنڈ فیٹ ٹھیک ہے جو آپ کی ہوگی وہ ٹین تھاؤزنڈ فیٹ ڈیکٹ کرے گی ٹھیک ہے کو اورجو آپ کی سمال نیڈل ہوگی ٹھیک ہے اسےinfectیٹ ٹین ڈل انڈیکیٹ کرے گی اور یہ چکم انڈیڈ کشی کو کری اس تک اندر تینے انڈیکیشن سے جو حاف کی چینوں orders تو آپ نے آپ کے ساتھ اکیٹ آر ایک نان Independent شغências لیکن کا اما ہوتی وہ بائی کیا ہے کہ ایرکرافٹ کس طرف ترن ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ ریڈنگ کے لئے وہاں لکھنی ہوگیا۔ آپ کا سارے دل کرے گا یہ انگانیں پر ہیگا تو ایک بلاک بال یہ آجائے گی رائٹ سائٹ پر یہ اٹھ جائے گا ٹھیک ہے ایسا ڈاؤن ہو جائے گا اور jumped by itself کا اس سائد پر آ جائے گا ٹھیکس اسی طرح اگر یہ رائٹ سائٹ بر دن کرتا ہے اگر ایئرکرافٹ بر رائٹ برoring کرتا ہے تو اسی طرح جو اس کی یہ وینگ ہوگی ہے یہ وینگ پر اوپر آ جائے گی یہ ویجے وینگ یہ نیچے ہو جائے اور جائے گا اس سائٹ بر تو آپ سے سیمپل اسی طرح سوال کر سکتا ہے کہ اگر ایئرکرافٹ برور سوال کرتا ہے بشت ٹرول پر ایک بلکس طرف کرنگی تو آپ نے یہ بلیک بول جائے وہ آپ کا رائٹ سائٹ پر ٹرن کرے گا تو آپ سے وہ سیمپل سیمپل سوالات پوچھے گا ٹھیک ہے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ صرف میری ویڈیو کو غور سے سن لیں اور اس سے نوٹ کر کے تھوڑی بہت پریکٹس کر بھی لیں گے تو آپ کا جو اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہے تو بالکل آسانی سے کلیر ہو جائے گا یہ ہے کلائب انڈیسٹ انڈکیٹر یہ کیا کرتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا جو ائرکرافٹ ہے وہ اس وقت ڈاؤن جو نیچے جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس ائرکرافٹ میں بیٹھ کر اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جہاز ابھی کس کنڈیشن کے اندر ہے اور کس طرح موو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جو ائرکرافٹ ہوگا وہ آپ کا ڈائل وہ ڈائل کرے گا جو فائف انڈریٹ ٹو سکس تھاؤزنڈ فیٹ یہ بھی بالکل پروپر وہاںkę आ影 گا وہ تب تب کا وارڈکر صرف اس کی جج کرنی ہوگی کہ جب وہ اوپر جا رہا ہوگا ٹھیک ہے 500 to 6000 فیٹ پر جا رہا ہوگا تو زیادہ سی بعد وہ کلائم کر رہا ہے وہ اوپر کی طرف وہ جہاز یا جو بھی ائرکرافٹیں وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور جب وہ 6000 to 500 نیچے آ رہا ہوگا تو وہ ڈیسینٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ ائرکرافٹ ڈیسینٹ نیچے کی طرف آ رہا ہے سیمپل اور اپنی جو اس کی ریڈنگز ہوگی وہ آپ نے کرنی ہوگی پر منٹ ٹھیک ہے آپ کا جو 1000 فیٹ پر مٹ تو نہیں خیل یہ اس کے اندر جو لکھا ہے وہ مت کیجے گا پر اس کا جو آپ نے کلائم انڈ ڈیسینٹ انڈکیٹر کی جو آپ نے ریڈنگز دینی ہوگی وہ آپ نے پر میٹر دینی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے جو ہے اس کی پر منٹ منٹ سوری پر منٹ دینی ہوگی اس کی ریڈنگز پر منٹ دینی ہوتی ہے تو یہ آرٹیفیشل ہورائیزر ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو سیمپل یہ پتاتا ہے کہ آپ کا جو ائرکرافٹ ہے وہ اس وقت ہوریزنٹل لائن سے کتنا کتنا نیچے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہوریزنٹل لائن آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہوریزنٹل لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر جہاز اس لیمٹ سے بھی اونچہ اور نے لگ جائے تو یہ جو آپ کی یہ ہوریزنٹل بار ہے یہ آپ کی نیچے رہ جائے گی اور یہ جو آپ کا یہ نیڈل ہے یہ اوپر چلے جائے گی ٹھیک ہے تو نیڈل آپ کی اوپر چلے گا یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو جہاز ہے وہ اپنی جو لیمٹ ہے وہ اس سے نیچے اوڑ رہا ہوگا تب آپ کی جو یہ نیڈل ہے یہ نیچے آ جائے گی اور یہ ہوریزنٹل لائن ہے یہ اوپر چلے جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو جہاز ہے وہ لیمٹ سے نیچے اوڑ رہا ہے تو آپ نے اپنے جہاز کو لیمٹ میں اوڑانا ہوتا ہے اس ٹائپ وہاں پہ جواب ہوتے آپ کو بلکل اسے جائے وہاں پہ زیرو ٹو نائنٹی ٹو لیفٹ کرنا باتانا پڑتا ہے اور زیرو ٹو نائنٹی رائٹ بتانا پڑتا ہے کیونکہ یہ اس طرح کے وہاں پہ میٹر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی ریڈنگ بھی اس طرح لکھنی ہے تو سمپلی آج کا جو ہمارا وہ تھا سیشن تھا وہ ہم نے صرف اس پر بات کی کہ ہمارے پاس جو میٹرز ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس پائلیٹ اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کے اندر میٹرز پر ہم لوگوں نے بات کیا ابھی دو ٹیسٹ ڈرم ٹیسٹ اور لائٹ کنٹرل ٹیسٹ یہ رہتے ہیں تو ہم لوگ ان پر پھر بات کریں گے آج ہم نے صرف میٹرز پر بات کی آپ کو جو میٹر ٹیسٹ ہے اگر آپ میری اس ویڈیو کو غور سے سن لیں تو آپ کی آپ کا جو میٹر ٹیسٹ ہے وہ آرام سے کلیر ہو جائے گا کوئی ہارڈ بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت آسان ٹیسٹ ہوتا ہے ایمپورٹن ڈانٹ آس کوشنن کمنٹس کمنٹس میں سوال پوچھئے ضرور اور ہمیں آنے والی ویڈیو کے لیے آپ سجیشنز دیجئے ٹھیک ہے اور سی اوی نیکسٹ ویڈیو ٹھینکس فور واشنگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے مت بھولیے گا لائک این شیئر فور ادرز موسیقی